حضر آپ ناظرین اب آج ہمیں عثمان نگر میں عثمان نگر پوچھتا ہے کہ آپ ہم کو بھولے تو نہیں چار سال سے زیادہ ہو گیا عرصہ عثمان نگر کا حال تو آپ پوری دنیا دیکھئے لیکن آج بھی یہاں کے لوگ یہی حالت میں رہنے کو مجبور ہیں کئی لوگ ہیں جو اپنے خود کے گھر کو چھوڑ کے قرائے کے گھروں میں رہنے کو مجبور ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک زمین ہے جہاں پر پلوٹنگ ہوئی تھی طلاب کا پانی نہیں ہے یہ ہے مہوریوں کا گندہ پانی جو بارش میں اکثر زیادہ بارش ہونی کے وجہ سے گھروں میں گھجاتا ہے اب تم بھی دیکھیں کئی لوگوں سے ہم نے بات کرنی کوشش کی لیکن یہ لوگوں کہنا کہ ہم بار بار کہتے ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے حالی میں میڈم کئی وعدے بھی کیے کئی بات کرے کہ یہ عثمان نگر کا مسئلہ حلو کا لیکن یہاں کے لوگوں کا حال وہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایسے کئی لوگ ہیں میں ایک خاتون سے بھی ملاقات کر رہا 65 سال سے زیادہ خاتون ہیں جو اکیلے رہنے پہ مجبور ہیں ان کا کوئی پورتانے حال نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ میرے کو کوئی نہیں صرف اللہ ہے اللہ میرے کو دیکھیں گا اور انشاءاللہ اللہ سے مدد ہے میں ہر بار میڈیا میں کئی لیڈروں کو کہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے اور صرف اور صرف اللہ سننے گا یعنی کہ ایسے بھی کئی خاتون ہیں جو صرف توقع اللہ یعنی اللہ پہ بھروسہ رکھ کر یہاں پر رہنے کو مجبور ہے آپ یہ جو گندگی دیکھ رہے ہیں اتنے بہانک بہانک جانور اور مچھروں کا یہ حال ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی یہاں رہنے کو مجبور ہے اور یہیں سے لگے گھر خریب میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے جائے تو جائے کہاں کیونکہ اگر آپ دوسری جگہ کے گھر جائیں گے تو وہاں پر کراہ دیں گا تو ان کے اتنا کمائی نہیں ہے جو دو کرائے کے گھروں میں رہنے رہ سکے لیکن اپنے ذاتی گھر خود کے چھوڑ کے ایسا کرنا بولے تو ان لوگوں کو بھی اتنا جاز نہیں گا لیکن میڈام سبی تا اندرہ ریڈی کو چاہیے کہ آئے آپ یہاں پر کم سے کم رمضان کے مہینے میں یہ لوگوں کو سہولت دے یہ لوگ کیسے جی رہے کیسا رہ رہے ان کو کوئی پوچھنے حوالہ نہیں ہے ہم تو ایک گلی میں ایسا تمام آس پاس کہ یہاں یہ ضرور ہے کہ پانی تھوڑا کم ہوا لیکن حال جیسے کا ویسا ہے اب یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں پانی یہاں تک تا لاسٹے میں یہ جو دیوار دیکھ رہی ہے میٹر ہے یہ میٹر میں میٹر تک پانی تھا یہاں پر پورا اس سے پورا ڈوب چکا تھا میٹر بھی کافی پورا ڈوب چکا تھا اور کوئی یہاں پر کئی گھروں لوگوں کے گھروں کے سامان بہچ چکے کئی لوگ کے ٹی ویاں فری جہاں پورا سامان جو غریبی سے ایک ایک روپیا ایک ایک تین کا جمع کر رہے تھے آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے مدد کرے آپ کے ہمارے جیسے لوگوں لیکن آج بھی اسمان نگر کا مسئلہ وہی ہے لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے آپ یہ پیملی دیکھ سکتے ہیں جو بیٹے ہوئے ان کے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اس سے بازو لکیز آپ یہ کچھرا بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں گندہ ہے اور یہاں پر مچھا رہے اور وہیں پر ایسے بھی لوگ ہیں جو رہنے کو مجبور ہیں اما آپ کا یہ گھر قرائے سے ہے کب سے رہ رہے آپ یہاں پر اب ہم لگا 15-20 سال سے رہ رہے ہیں تو کیا ہوا مسئلہ کیا اچھال ہوا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوا جیسے کا ویسا ہے یہاں پر پانی بھر گیا بچی کے شادی کا سامن ڈوب گیا کوئی پوچھنے والا نہیں پانی نکال دیا تو بس ہے تو آپ یہاں کیوں رہ رہے پھر آپ دوسری جگہ بھی دوسری جگہ بھی اب اتنے سالوں سے ہے بسیوں میں دوسرا کرایا نہیں دے سکتے ہم لاؤتا دہ دس ہزار پندرہ ہزار لے رہے بیس ہزار دیو پچیس ہزار دیو اڈماز بور رہے دو مہنے کا کرایا دیو بور رہے کان سے دیں گے ہم لوگا نہیں دے سکتے ہوتا کرایا اس لیے بول کہ ہم یہاں پر غیر رہے تو دوستو دیکھیں اپنے کی مکاندار ہیں سپورٹ کر رہے ہم لوگوں کو یہاں پہ کرایا نہیں لے رہے مکاندار ہیں اس لیے تو ہائے ہم لوگاں آیا پہ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ ان کو دیا یعنی کہ ان کے استطاعت نہیں ہے کرایا دینے کی لیکن ایسے بھی مکاندار ہیں جو آپ یہاں رہیے کرایاں مت دیجئے تو آج آگی یہی حال ہو رہا کہ اسمان نگر آخر ڈیولپ ہوگا تو کب ہوگا ایسے کئی لوگ ہیں جو میڈیا میں بول بول کے تھک چکے وہ لوگاں میڈیا میں نہیں بول سکتے کیونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اور صرف سنتے اس پہ عمل نہیں ہوتا کیونکہ تین سے چار سال کا عرصہ ہو گیا لیکن اسمان نگر کچھ بھی نہیں ہوا صرف ڈیولپ کے نام پر صرف مٹھی لاکر ڈالی گئی ہے وہ بھی اپنے پیسوں سے کچھ لوگاں تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے پیسوں سے لائیے ہم لوگاں تو نہیں ڈالتے لیکن یہاں کے ذمہ داروں کو میں تخیو رحمان کریم ٹوڈے نیوز ہیدر آباد